کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے ایک شخص دیکھا مجھے لگا جیسے چودویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ظاہر الوضاء ابلج الوجھ چمکتا چہرہ میں پورا آپ کو سنے ایک اور حدیث بھی ساتھ جمع کر لیتا ہوں عظیم الہامہ خوبصورت سر بڑھا شدید و سواد الشاہ سیاہ کالبان عظیم الہامہ سر خوبصورت گولائی میں واصل جبین کھلا ماتھا اظہر اللون کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی کلی میں زیادہ ہوتی کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا عزج الحواجب یہ بڑے خوبصورت گول تو میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا دی ایسے پورے چلتی ہوئی یہاں تاکاتی تھی میں نے غیر قرنن یہاں بال نہیں تھے یہاں غیر قرنن یہاں بال نہیں تھے بینوہما ارقن یدرہ الغدب یہاں ایک وین تھی وین جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے کو برداشت کرتے تھے نکالتے نہیں تھے برداشت کرتے تھے تو وہ یہاں ایسے 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 تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں فی عینی ہدعج آنک بڑی خوبصورت موٹی سعہ اشکل لمبی اہدب یہ بال بڑے لمبے اکحل بغیر سرمہ کے سرمہ لگا ہوگا انجل ابرج اہدب احوط ادعج اکحل یہ سب نام میرے نبی کی آنکھوں کے ہیں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت آنکھ کائنات میں اور کسی کو نہیں دی حسین آنکھ تھی اس میں باریک سرخ دھاریاں تھی وہ سیاہی سیاہ تھی سفیدی سفید تھی جب آپ آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے تھے کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا سب ایسے ہو جاتے تھے اس لئے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے تھے لوگ آپ ایسے دیکھتے تھے جل نظر الملاحلہ ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی پھر سب آپ کے سامنے یوں ہو جاتے تھے کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا فی اشفاری ہی وطف خوبصورت خوبصورت بال اخنل عرنین ناک تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا یہاں سے باروی لہو نور ان یالوہ یہاں نور نظر آتا تھا چمکتا ہوا چمکتا ہوا دلیع الفم ہونٹ بڑے خوبصورت کھلے ہوئے کھلے ہوئے دانت ایسے گلائی میں خوبصورت چمکتے ہوئے جب کبھی آپ مسکر آتے آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آیا کرتا تھا ایسے حسین دانتے ہیں ہمارے نبی کے کہ دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آتا تھا یہ چار دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا باریک سا فاصلہ تھا اس میں سے ایسے روشنیاں نکلتی تھی آپ کے مسکرہ ہٹ کے دوران سہل الخطین یہ گال آپ کے نہ ایسے نیچے کہ کمزور ہوں نہ ایسے ابرے ہوئے نہ ایسے ابرے ہوئے کہ برے نظر آئیں کف اللہیا دہڑی بڑی خوبصورت گھنی نیم گھنگریہ لے اور دہڑی میں سر میں چودہ سفید بال تھے اور ایک روایت میں بیس سفید بال تھے اور کاننا انہوں کو ہو جید و دمیاں اور آپ کی یہ گردن مبارک سراہی کی طرح لمبی اور خوبصورت گولائی میں جیدے کسی نے گھڑ کے آپ کی گردن کو بنایا ہوا ہو اور آواز میں جادو فی سوتی ہی سہل آواز میں جادو آواز میں کشش آواز میں گرفت تفیل بن عامر ایک بڑے عرب سردار ہے وہ مکہ میں آئے لوگوں نے کہا ایک جادوگر ہے جس کو سناتا ہے اس کا ہو جاتا ہے تو اس کے نہ سننا انہیں ڈر کے اپنے کان میں روی ڈال لی کہ میں سنتا ہی نہیں تواف کر رہے تھے آپ پہ نظر پڑی آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف کھڑے ہو کر تو نظر پڑی تو کھچ گیا دل تو کہنے کے من ہوا یہ کون ہے تو مکہ والے انکہ ہوا ہوا یہ وہی جادوگر ہے وہی جادوگر ہے تو تفیل کہنے کے میری جی میں آیا تو اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہے یہ اتنا خوبصورت انسان میرے خیال میں جادوگر نہیں ہو سکتا میں اس کی سنتا ہوں اگر اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا غلط ہوگی چھوڑ دوں گا تو تواب پورا کر کے آپ کا پاس آکے بڑھ کے آپ نے سلام پھیرا تو فیل کہنے لگا ما تقول یا محمد کیا کہتے ہو محمد کچھ سناؤ تو آپ نے چند جملے بولے اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ اَحْمَدُهُ وَاَسْتَعِينُهُ وَأُمِنُ بِهِ وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ تو وہ تڑب گئے میرے آپ کے لئے کوئی کشش نہیں ان کلمات میں میں ترجمہ بھی کر دوں تو کوئی کشش نہیں لیکن وہ عرب سمجھنے والے وہ کہنے لے گا اَعِدْ فَقَدْ بَلَغْنَ قَامُسَ الْبَحَرِ ارے ذرا دوبارہ سنانا تیرے ایک جملے نے ساتوں سمندر کا پانی پھی لیا ہے تو آپ نے دوبارہ سنایا اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ اَحْمَدُهُ وَأَسْتَعِينُهُ وَأُمِنُ بِهِ وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ مَنْ يَهَدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّلَهُ وَمَنْ يُضْرِرُ فَلَهَا دِيَلَهُ تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے مجھے کلمہ پڑھا دے آواز میں ایک کشش تھی جو سنتا تھا وہ کھچ جاتا تھا خوبصورت آواز